مووی کا سٹارٹ کچھ ایسے ہوتا ہے جہاں پولیس ایک گھر میں ڈرڈ بوڈیز کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی وہی پولیس کو اس گھر کے بیسمنٹ میں سے ایک لڑکی کی ڈرڈ بوڈی دفن ملتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے اس لڑکی کی بوڈی پر ایک بھی زخم کا نشان نہیں تھا جبکہ دوسرے لوگوں کی بوڈی پر بہت سارے نشان تھے اور یہ لڑکی اس گھر سے بھی لوگ بھی نہیں کرتی پولیس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس لئے پولیس اس کا نام جینڈو رکھ دیتی ہے اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے پولیس اس کی بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بیج دیتی ہے نیکسٹ ایک لڑکا جس کا نام ایڈم تھا اور اس کا فادر دونوں ایک جلی ہوئی بوڈی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے یہ ان کا پروفیشنل کام تھا تو انہوں نے اپنے ایک روم کو پوسٹ مارٹم روم بنایا ہوا تھا پھر ایڈم سے مرنے اس کی فرنڈ جولیا آتی ہے یہ دونوں کہیں جانے والے تھے لیکن جولیا ایڈم کو ڈیڈ بوڈی دیکھنے کو کہتی ہے جولیا ایک ڈیڈ بوڈی کو دیکھتی ہے اس بوڈی کے پاؤں میں ایک چھوٹی سی بیل باندھی ہوئی تھی جولیا اس بیل کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایڈم کا فادر بتاتا ہے کہ پہلے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ وہ مر گئی ہے یا کومہ میں ہے اس لئے بیل کو اس انسان کے پاؤں میں باندھ دیتے تھے اگر وہ زندہ ہوگا یا تھوڑا سا بھی موف کرے گا تو انہیں اس سے پتا چل جائے گا یہ دونوں جب یہاں سے جانے لگتے ہیں اتنی دیر میں پولیس یہاں پر جینڈوں کی ڈیڈ بوڈی کو لے کر آتی ہے پولیس ایڈم کے فادر کو کہتی ہے اس ڈیڈ بوڈی کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کل صبح تک مل جانے چاہیے ایڈم یہ سب سن کر جوڈیا کے ساتھ نہیں چاہتا وہ اپنے فادر کے ساتھ کام کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ دونوں جینڈوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے حیران تھے کیونکہ اس کے ہاتھ اور ٹکنوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کی بوڈی پر ایک بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا اب یہ اس کی بوڈی کو کٹ کر کے اس کے انٹرنل پارٹس کو دیکھتے ہیں جو جلے ہوئے تھے جبکہ اس کی باہر سے بوڈی بلکل ٹھیک تھی ایڈم کے فادر جینڈوں کی جب آئیس دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کافی ٹائم سے ہوئی ہے پھر ایڈم کے فادر کو جینڈوں کے پیٹ کے اندر سے ایک پلانٹ ملتا ہے جس سے کسی بھی انسان کی بوڈی کو پیرالائز کیا جا سکتا تھا وہی ایڈم کے فادر کو عجیب سی عواز چنائے دیتی ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی بلنی مری ہوئی تھی جسے دیکھ کر وہ کافی اپسٹ تھا کیونکہ یہ اس کی وائف کی آخری نشانی تھی مطلب کہ وہ اسے کافی پسند کرتی تھی اب یہ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جینڈوں کے اسٹرومک میں سے انہیں اس کا ایک دانت ملتا ہے جو ایک کپڑے میں کور تھا یہ دیکھ کر دونوں باپ بیٹا کافی حران تھے پھر ایڈم کا فادر جینڈوں کی سکن کاٹ کر الگ کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سکن پر ایک بلیک کلر کا سمبل بنا ہوا تھا ویسا ہی اس کپڑے پر بنا ہوا تھا جس کے اندر سے دانت ملا تھا تب ہی وہاں پر ساری لائٹ آف ہو جاتی ہیں جب ایڈم کا فادر لائٹ آن کر کے دیکھتا ہے تو وہاں جینڈوں کی ڈڈ بوڈی کے علاوہ باقی ساری ڈڈ بوڈیز غائب ہو چکی تھی لیکن وہی کوئی ایڈم کے فادر پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہو جاتے ہیں ہم یہ دونوں یہاں سے باگنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہاں نہ تو لفٹ چل رہی تھی اور نہ ہی نیٹورک آ رہا تھا ان کے بیسمنٹ کا دور باہر تفان آنے کی وجہ سے جام ہو چکا تھا یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سب کچھ اس ڈڈ بوڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر یہ دونوں سوچتے ہیں کہ اس ڈڈ بوڈی کو آگ لگا دیتے ہیں اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا جب ہی دیکھتے ہیں کہ جینڈو کی بوڈی سے آگ نکل رہی تھی جو اس پورے روم کو جلا دیتی ہے ایڈم کچھ بھی کر کے آگ جاتا ہے یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ جینڈو کی ڈڈ بوڈی ویسے کی ویسے ہی ہے اس پر جلنے کا کوئی بھی نشان نہیں تھا یہ دیکھ کر دونوں کافی ڈر جاتے ہیں دونوں کو لفٹ کے چلنے کی آواز سنائے دیتی ہے یہ دونوں لفٹ کی طرف باگتے ہیں لفٹ کا ڈوڑ برد نہیں ہوتا آنا بند ہو گئی تھی جبکہ ایڈم باہر آ کر دیکھتا ہے وہ ایکس جولیا کو لگ گیا تھا جو اس کے فادر نے لفٹ کی طرف پھینکا تھا ایڈم جولیا کو مرا ہوا دیکھ کر بہت روتا ہے لیکن اس کے فادر نے کیسے بھی کر کے اسے سنبھال لیا تھا اب یہ دونوں پھر پوسٹ مارٹم والے روم میں آ جاتے ہیں تاکہ جینڈو کے بارے میں کچھ پتا چل سکے ایڈم کا فادر جینڈو کے برین چل چیک کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے جینڈو کے برین چل ابھی تک ایکٹیو ہیں مطلب کہ اس کا برین کام کر رہا ہے ایڈم کا فادر اس کپڑے کو دیکھتا ہے جو جینڈو کے سرومنگ سے نکلا تھا اس پر رومن لینگویز میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ چیک کرنے پر پتا چلتا ہے نائنٹی سکسٹی تھری کی سینچری کے بارے میں لکھا ہوا تھا ٹونٹی بائی ٹونٹی سیون کے ریفرنس سے پتا چلتا ہے کہ سیونٹین سینچری میں لڑکیوں کو بلیم کیا جاتا تھا کہ وہ وچ ہیں جس کی وجہ سے انہیں ٹورچر کیا جاتا تھا اور جتنی بھی لڑکیوں کو مارا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی وچ نہیں تھی ایڈم کے فادر سمجھ جاتے ہیں کہ جینڈو کی موت سیونٹین سینچری سے ہوئی تھی اس ٹائم سے لے کر آج تک اس کے پرین سیل کام کر رہے ہیں ایڈم کا فادر یہ بھی کہتا ہے کہ جو جینڈو کے ساتھ ہوا تھا اب وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتی ہے مطلب ان سب کا بدلہ ہم سے لینا چاہتی ہے یہ ڈڈ بوڈی کے پاس آ کر کہتا ہے تم ہمیں ماف کر دو تم اپنا بدلہ مجھ سے لے لو اور میرے بیٹے کو یہاں سے جانے دو ایسا کہنے پر یہ ایڈم کے فادر کی کلائی اور ٹکنوں کی ہڈیوں کو توڑنے لگتی ہے اور اس کی بوڈی کے بھی انٹرنل پارس جننے لگتے ہیں جیسے جینڈو کے جلے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت پین میں تھی ادھر ایڈم کا فادر بھی بہت پین میں تھا وہ ایڈم سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو اب ایڈم اپنے فادر کو پین میں نہیں دیکھ سکتا تھا وہ نائف سے اپنے فادر کو مار دیتا ہے جس سے جینڈو کی بوڈی اپنے آپ ہیل ہو جاتی ہے ایڈم اب باہر جانے کا راستہ دونڈ رہا تھا لیکن وہی اسی اپنے فادر کی ڈڈ بوڈی کھڑے نظر آتی ہے یہ دیکھ کر ایڈم بھی کافی ڈر گیا تھا یہ اسی خوف کی وجہ سے نیچے گرتا ہے اور گننے سے اس کی موت ہو جاتی ہے نیکس دی پولیس جینڈو کی رپورٹ لینے کے لیے آتی ہے تو انہیں یہاں تین ڈڈ بوڈیز ملتی ہیں ایڈم ایڈم کے فادر اور جوڈیا کی اور جینڈو کی ڈڈ بوڈی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی بھی اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے پولیس یہ دیکھ کر حیران تھی کیونکہ مووی کے سٹارٹ میں بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا جہاں بہت سارے لوگوں کی ڈڈ بوڈیز زخمی تھی اور جینڈو کی بوڈی ایک دم ٹھیک تھی آپ پولیس جینڈو کی ڈڈ بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے کہیں اور بیچتی ہیں آخر میں دکھایا جاتا ہے جینڈو کے پاؤں کی فنگر موف کر رہی تھی اور یوں مووی کے اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو لاتمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے